اسلام علیکم میدانی سے مریض سکتا ہے میں اس وقت اللہ علی بے موجود ہوں تین گھنٹے سے میں ٹریفک میں فسا ہوا مجبوراً میرے کو باہر نکلنا پڑا ہے کوئی صورتحال نہیں ہے یہاں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اے سی صاحب بھی آئے تھے بس خالی باتیں کر کے چلے گئے ہیں کوئی وہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوام دو تین گھنٹے سے فسیب ہے کوئی مریض ہے کوئی ایمبولیس ہے کوئی بیمار ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اسلام علیکم جناب بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی جو یہاں کے بنیادی مسائل کو اجا کر کرنے میں آپ کا بڑا کردار ہے اور میں اس کردار کو جو ہے نا بڑا اچھا سمجھتا ہوں اب بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہایا تو میں یہ اتنا کہوں گا کہ یہ موجودہ حکومت کی بلدیاتی اداروں کی اور موجودہ جو ہیلیکٹڈ گورنمنٹ کی سراسر ناکامی ہے خاص طور پہ میں درخواست کروں گا کہ ڈی سی صاحب جب آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو آیا آپ اس پہ کیوں نہیں سو موٹو ایکشن لیتے آپ اس پہ ایکشن لیں تو اگر آپ اس پہ ایکشن لیں گے تو پھر آپ کو عدالتیں بار بار نہیں بلائیں گی تو یہ معاملات ہیں آپ کے سامنے میرے اقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ٹریک دکھاؤ کیمرے کی آگ دکھا سکے تو ہاں اگر جہاں کے تو مرزد کہنے کہ یہ ہے کہ اس میں کتنے لوگ بیمار بھی ہوں گے کتنے بڑے بھی ہوں گے کتنے ضعیب بھی ہوں گے کتنے اسپطال جانے والے بھی ہوں گے تو آیا اس میں لوگوں کی اموات ہی ہوں گی کوئی اس سے بچ کے نہیں نکل سکے گا اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں کی جو یونین کونسل ہے اور ڈی سی وغیرہ اے سی آ کر اس کے اس ٹریفک کو بحال کریں ٹریفک کے جو ڈی آئی جی صاحب سے اس سے بھی میں درکات کروں گا کہ وہ آ کے یہاں پر جو ہے اپنی پکٹ لگائیں اپنے سپائیوں کو لگائیں یہاں پر جو ہے سنگل جس طرح گودرہ کیم میں سنگل لگا ہے جس طرح کیونکہ یہ راستہ میمار کی طرف جاتا ہے اور سجانی کی طرف جاتا ہے اور نیو کراچی میں بھی جاتا ہے پلس گوٹ کے اندر سے بھی یہ مین اللہ والی چوک ہے جہاں سے جو ہے یہ راستہ مختلف علاقوں میں راستہ ہے یہ آئے دن کا مسئلہ ہے یا آج ہی ہوا ہے یہ ابھی جب سے یہ نالے کی کھدائی شروع ہوئی ہے اور نالے کی ناکس منصوبہ بندی کی ویعہ سے اور ناکس میٹیریل کی ویعہ سے ٹھیکے دار کی غفلت کی ویعہ سے اور جنہوں نے کام کرایا ہے وہ آ کے چیکنگ بیلنس نہیں رکھ رہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ٹریفک کچھ وجہ یہ بھی ہے اچھا یہ جو ہے ٹرک جا رہے ہیں یہ یہاں کا روڈ ہے یہ ان کا روڈ لگتا جو یہ یا گسے میں سنگل روڈ میں زیادہ ٹریفک تو بڑے ٹرالوں کی ویعہ سے جاں میں نا تو یہ تو جو ٹریفک منیجمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ وہ ایسے راستوں پر کھڑے ہوں اور ایسی بھاری گاڑیوں کو آنے نہیں دیں اب یہ دیکھیں کہ رکشہ جو ہے یہ ٹینک کے میچے آ گیا ٹھیک ہے برائے مربانی ہماری تو یہی درخواست ہے کہ جیسے ابھی پچھلے ہفتے ابھی کاروائی ہوئی ایک ایکشن ہوا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوبارہ وہی لو ٹھیلے اور وہی دوبارہ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں جو وہ لے کے گئے تھے ان کے پتھارے بغیرہ وہ واپس ہی مل گیا نہیں وہ ابھی واپس نہیں ملے ٹھیک ہے ہمیں جو اطلاع ملے ان کو واپس نہیں جیئے پنیشمنٹ کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ یہاں یہ چوک خالی کریں صاحب لیکن وہ لوگ نہیں مانتے دوبارہ آ کے بیٹھ گئے ملکہ ان کی ویسے بھی بہت ڈسٹب ہے ہاں یہ جو پتھارے جو کیبین پڑے ہوئے ہیں وہ دوبارہ لگے ہیں ان کی ویسے بھی راستے بہت جام ہیں بڑے پتھارے ہوتے ہیں ایک تو ٹھیلہ ہوتا ہے اور ایک بڑے پتھارے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں بڑے پتھارے بھی لگے ہیں مطلب چھے چھے ٹیبلیں بڑی والی جو وہ ہے نا بینچیں ڈالی ہوئی ہیں پورا پورا گرین بیٹ کو روکا ہوا ہے پیدل چلنے والے روڈ پہ روڈ پہ جو ہے ٹریفک جام ہیں لہٰذا اس پر دوبارہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر دوبارہ کاروائی کیجئے ناظرین جہاں ناظرین جہاں ہمارے ساتھ بھائی تھے انہوں نے بہت پیاری گفتگو کری اور یہاں کا بہت برا حال ہے اور ایسی صاحب بھی آئے تھے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا یہاں پہ عوام جہوں کی تو یوں ہی پرشان ہے بہت رشت لگاوا ہے یہ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میزان نے اس کے اسکندر بھائی کا بہت شکر گزاروں کے ما شاء اللہ وہ علاقے کے مسائل کو بہترین طور پر اجاگر کر رہے ہیں یہ یہاں پہ ٹریفک کا جو مسئلہ ہے یہ آئے دن کا مسئلہ ہے یہاں پہ کیونکہ نالہ جو ہے نالہ نالے کی وجہ سے نالہ ایک سیڈ پہ نالہ بن رہا ہے نالے کی تعمیر ہو رہی ہے تو ٹریفک کا لوڈ سارا کا سارا ایک ہی روڈ پہ ہے اس کی وجہ سے ٹریفک میں ایک ہی روانی میں بڑا خلل ہو رہا ہے اور عوام کو آنے جانے میں مشکلات ہیں ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ جب تک یہ اس کے متبادل جو ہے نا اپنے یہاں پہ ایک سارجنٹ وغیرہ کی جوٹی لگائے جائے تاکہ یہ ہے کہ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ رکشہ سٹینڈ وغیرہ ہے ٹھیلے وغیرہ ہے انہوں نے بھی جو نا روڈ کو کافی بلوک کیا ہوا ہے اور ہیوی ٹریفک بھی یہاں سے گزرے تو ان چیزوں پہ ہیوی ٹریفک کا روڈ تو نہیں ہے یہ تو کچھا روڈ ہے اپنا ٹول بجانے کے لئے یہاں سے آتے ہیں حالکہ ان کا تو سراپ کھوٹ سے روڈ لگتا ہے یہ تو ایک تو ان کی مرخل سے ہیوی ٹریفک کی ٹائمنگ ہوتی ہے لیکن یہ ٹائمنگ سے آؤٹر نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں اور غالباً اگر جہاں پہ کوئی اگر کھڑا ہوگا تو وہاں پہ یہ دس بیس پچاس روڈ دیکھ کے نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ ایک رکشہ والا یہ بھائی سے پوچھتے کتنے گھٹے تھے باقی ہے کہ اس وقت تو بہت بری حالت ہے یہ آئے دن کا مسئلہ ایمبولس پس جاتی ہے یہاں پہ پیشنٹ کو پریشانی ہوتی ہے تو ہماری یہی ہے کہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے یہاں پہ اپنا جب تک یہ روانی ٹریفک کی روانی میں بہتری نہیں آتی ہے تو کسی نہ کسی سرکاری افسر کی سارجنٹ کی جوٹی لگا جائے تاکہ وہ یہاں پہ جو ہے نا اپنا ٹریفک کے نظام کو بہتر سنبھال سکے بہت شکریہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں کی صورتحال کیمرے کے آگ دکھائے دونوں طرف سے روڈ اتنا آنے دیں دونوں طرف سے عوام اتنی پرشان ہے دونوں طرف سے روڈ کھل بلوک لگاوا ہے یہاں پہ پچھلے دو گھنٹے سے میں خود یہاں پھساوا ہوں لوگ کہتے ہیں اس کو اللہ والی لیکن اللہ والی نہیں یہ جھنم والی لگتا ہے میرے کو اللہ والی تو کہیں سے لگتا ہی نہیں یہ عوام اپنی بنماشی ہے لوگوں کی اپنی مردی سے جگہ گہری میں اپنی مردی سے پتارے لگائے میں اپنی مردی سے رکشے کھڑے کرے میں ان لوگوں نے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آپ بول بھی دے تو وہ بنماش بن جاتے ہیں اور الٹا لڑائی کرتے ہیں بندے سے بھائی جانتے بھائی جانتے بھائی جانتے بھائی جانتے ہیں ڈی سی صاحب سے ڈی سی صاحب سے کہ بھائی لوگوں کو منع کیا جائے کہ یہ لوگ اس ٹائم پہ ہمیں انٹری نہ کریں نوٹوں سے نہ آئیں کیا کہ ہم لوگوں پرشانی نہ ہو ٹائم پہ سانے لوگوں کو ٹائم سب نے گھر پہنچے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہر بندہ ہی پرشان ہے ہر بائک والا کیا رکشے والا کیا کار والا کیا یہ بڑے ڈمپروں پہ ایکشن لیا جائے روٹ نہیں بنتا ان کا جا ان کا روٹ ہے وہاں سے جاتے نہیں ہے اپنے ٹول کے بچانے کے چکر میں یہاں سے یہ شورٹ کا تکیار کرتے ہیں لیکن غریب عوام کو پرشان کرتے ہیں کوئی مریض ہوتا ہے کوئی کسی حال میں جا رہا ہے کوئی کسی کو ایمرجنسی ہے یہاں جب بندہ آتا ہے تو دو سے تین گھنٹے وہ بھوک ہے ہر وقت یہی لگا رہتا ہے ہر وقت کا یہ مسئلہ یہاں پہ ہے کیمرہ میں عاصف چودہ کی ساتھ ملک سکندر میزان نیوز کراچی